پہلو گائی سی ایس ایس پی ایس پی ایس پی رو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم جو وکیبلیری ٹرکس کے برارے میں جو پانچ وکیبلیری ڈیلی پڑھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں آج کا ہمارا یہ فورت لیکچر ہے اور امید ہے کہ آپ ڈیلی اس کو فالو کر رہے ہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں آج کے ہمارے وکیبلیریز کون کون سے ہیں اس میں جو پہلا آتا ہے وہ آئی ریٹ آئی ریٹ اور دوسرا جو ہے ایک رو تیسرا ایبریجڈ فورت گریمیس اور فیفت جو ہے وہ سیری بریشن سیری بریشن تو پہلا جو ہے وہ دیکھتے ہیں آئی ریٹ آئی ریٹ کے معنی ہیں انگری فیوریس اور غصہ کرنا اور سینینیمز جو ہے اس کو آئیر فول اور بیلیسٹک اور اس کو یاد کرنے کا جو ہم میموری کی ہے وہ دیکھتے ہیں آئی ریٹ کو آپ یاد کر سکتے ہیں can be memorized by آئی ریڈ آئی ریٹ آئی ریڈ جب کوئی بندہ غصہ ہوتا ہے تو اس کے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں تو اس کو آپ اس لئے یاد کر سکتے ہیں کہ آئی ریٹ کے معنی غصہ کرنا تو آئی ریٹ آئی ریڈ آئی ریٹ آئی ریڈ 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 ٹھیک ہے اینٹینمز جو ہے اس کا ڈیلائٹیٹ پلیزٹ ہیپی اور یوزت جو ہے آئی روڈ این آئی ریڈ لیٹر ٹو دے ایڈیٹر فر پپلشنگ پروفین کنٹنٹ اندہ نیوز پیپر ٹھیک ہے گائز دوسرا ہم دیکھتے ہیں ایک روو ایک روو کسے کہتے ہیں ایک روو ایک روو مطلب ٹو انکریس آور اپیریٹ نیچرل گروت ایڈیشن کسی چیز میں زیادتی کو ایک روو کہتے ہیں ایکیمولیٹ یا ارگمنٹ تو کسی چیز کی زیادتی کو کیا ایک روو کہتے ہیں تو اس کی میموری ہم دیکھتے ہیں میموری کی اس کو یاد کرنے کا جو کی ہے جو ٹرک ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک رو مطلب ایک روو تو کہتے ہیں ہمارے روو میں لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس روو میں جو ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں کوئی بھی روو آپ دیکھ لیں کسی اندر جوezیشن کے間در کی ٹرک کے اندر جو کرو ہوتی ہے کسی انڈسٹری کے اندر فیکٹری کے اندر جو کرو ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہماری ایک ٹیم ہماری کرو تو ایک کرو کا بھی یاد کریں آور کرو ایک کرو 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 آور کرو تو اس پیکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کرو میں یہ بندے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ایک کرو کا جو ورڈ ہے آپ آور کرو سے اس کو یاد کر سکتے ہیں اس کے جو انٹینیم سے وہ ڈیسپیٹ یا ڈیسپرز اور یوزج جو ہے آئیم سٹل پینگ آف ڈیپٹس ایک روڈ ڈیورنگ دی میریج آف مائی ڈاٹر تو پھر تیسرا ورڈ دیکھتے ہیں ایبریج 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 کے معنی جو ہیں وہ شارٹن کرنا ویداؤڈ لوزنگ دے میننگ کسی چیز کی اصل شیپ بغیر آئی لوز کیے اس کو کم کرنے کو ایبریج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو سینیم سے وہ کنڈینس ٹرنکیٹ یا کرٹیل اور اس کو یاد کرنے کا جو میموری ٹرک یا میموری کی ہمارے پاس کیا ہے دیورٹ ایبریج کے بی میمورائز بائی اینڈ ایبریج اینڈ یا اے اینڈ بریج مطلب اے بریج اے بریج اس کے ورڈ کو ہی دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اے اس کے بعد بریج اے بریج ٹھیک ہے اے بریج تو اے بریج مطلب جب آپ کسی جگہ پہ بریج بنائیں گے تو وہ چیز کو کنیک کر لیں گے اور چیز کو شارٹ کر لیں گے نا تو اے بریج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو شارٹ کر رہے ہیں اس کے منیکل لوز کیے بغیر تو اس کو پروٹریکٹ یا انکٹ اس کے انٹینیم سے اور یوزج جو ہے جس بک کنٹینس اے بریج اے بریج ٹیکسٹ آفیس سپیچ تو اگلا ورڈ دیکھتے ہیں گریمیس تو گریمیس کسے کہتے ہیں گریمیس کا مطلب ہے افیشل ایکسپریشن سجیشن ڈسکسٹ پین اور ڈسپروئے کسی چیز کو اگر آپ نہ پسند کر تو ایک عجیب سا مو بنایا جاتا ہے نا ایک فیس عجیب سی فیس بنائی جاتی ہے یار یہ چیز مجھے پسند نہیں یا آپ کوئی چیز کھاتے ہو تو وہ آپ کو ایک ڈسکس لگتا ہے تو آپ عجیب سا فیس بناتے ہو یا آپ کے پاؤں میں کوئی چیز گر جاتی یا آپ کو کسی چیز میں پین ہوتی ہے تو آپ ایک عجیب سی فیس بناتے ہو اس کو گریمیس کہتے ہو ٹھیک ہے تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہو یار کل میں نے دوست کو دیکھا جب وہ اس کے پاؤں میں چھوٹ لگی تو اسے عجیب سی ایک گریمیس انہوں نے بنا لیا ہے گریمیس فیس انہوں نے بنا لیا آپ یہی بات کر سکتے ہیں تو سینونیم جو ہے وہ گلوور یا فران تو اس کو یاد کرنے کا کیا ٹھیک ہے گریمیس کا آپ کے سکتے ہیں دے ورڈ گریمیس کینڈ بی مورائز پائی گریم ایس مطلب گریم فیس گریم فیس گریم فیس گریم ایس یا گریم فیس گریم فیس بھی فیس کو ایک عجیب طریقے سے بنا جیسا کی پچھر میں آپ کو نظر آرہا ہے گریم ایس گریم فیس گریم ایس گریم فیس گریم فیس گریم ایس گریم فیس گریم ایس گریم فیس گریم ایس گریم فیس ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یاد ہوگا گریم ایس تو انٹونیمز انٹونیمز کا آپ کو اسمائل یا گرینز یوزی جو ہے شی گیو گریم ایس آف پین ٹھیک ہے جو لاسٹ کا ہمارا پاس ورڈ ہے آج کے جو آج کا وہ ہے سیریبریشن 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 کسے کہتے ہیں تھنکنگ یا کنٹمپلیشن یا کوجیٹیشن ایک برینڈ سے ریلیٹڈ جب آپ کوئی تھنک کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہو کنٹمپلیشن کرتے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اسے سیریبریشن کہتے ہو مطلب انٹلیکشن کرنا کسی چیز کے بارے میں ڈیلیبریشن کرنا سوچ بیچار کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیریبریشن کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کی ہمارے پاس کیا ہے the word سیریبریشن can be memorized by cerebrum سیریبرم آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارے برین کا جو چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جیسے سیریبرم کہا جاتا ہے تو سیریبریشن کا آپ یاد کر سکتے ہیں سیریبرم سے اس کو میمورائز کر کے سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم میں لپساتھ ریپیٹ کر لیں سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم تو آج کے بعد جب یہ سیریبریشن آپ کے سامنے آئے گا تو آپ اس کو آپ کے ذہن کلک کرے گی کہ یہ سیریبرم سے اس کے ساتھ میں نے تشبیح دی تھی تو سیریبرم جو دماغ کا چھوٹا دماغ ہوتا ہے تو اس لیے یہ تنکنگ سے ریلیٹ کرتا ہے انٹیلیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے ڈیلیبریشن سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کا انٹونیم جو ہے اگنورنس اور یوزج جو ہے ماسٹر مائن گروپ is a perfect example of celebration of its best تو آئیے اس کو ریویزن کرتے ہیں ریوائز کرتے ہیں جو پہلا ورڈ ہمارے پاس آیا تھا وہ آئیریٹ کا آیا تھا تو آئیریٹ کو ہم نے کس کے ساتھ تشبیح دی تھی آئیریڈ دوسرا آپ نے کیا تھا ایکرو مطلب ایکرو کو آپ نے تشبیح دیا تھا اوورکرو ابرج کو آپ نے دیا تھا ابرج اور پھر آپ نے گریمیس کو کیا کہا تھا گریم فیس گریمیس گریم فیس اس میں فیس آپ کے ذہن میں آنا چاہیے گریمیس گریم فیس گریمیس گریم فیس اور لاس میں جو آپ کے پاس آیا تھا وہ سیریبریشن سیریبریشن مطلب سیریبرم سیریبریشن سیریبرم سیریبریشن سیریبرم تو گائیس یہ آج کے پانچ برڈ ہمارے پاس آج کی دن کے ہیں تو یہ آج آپ نے پورے لیٹ آرز تک یہ آپ نے دیکھنے ہیں پورے آج کی دن کی آپ کی ایک لیسن ہے تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اپنا خیال اور کینل آفیس